اسلام علیکم ایفریون ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ایم جویریہ کا معلومی کرتی ہوں کہ آپ سے خیئیت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے الحمدللہ اس وقت میں موجود ہوں جی مدینہ تل منورہ اور آج جو ڈیٹ ہے وہ ہے 28 آگست 2024 اور مغرب ہو چکی ہے عشاء ہونے میں ابھی دیر ہے ہم آج جو ہے وہ انشاءاللہ جائیں گے میری فرینڈ کے گھر دعوت پر اور ہم جو ہے بس بھی ریڈی وغیرہ ہو کر آ گئے کیونکہ عشاء کے بعد انہوں نے ہمیں پک کرنا ہے کیونکہ ہمارے گیٹ سے جو لیڈیز گیٹ پڑھتا ہے وہ 12, 13, 14 پڑھتا ہے لیکن ہمیں جہاں سے وہ پک کریں گے وہاں سے 26 گیٹ نمبر پڑے گا تو ہم جو ہے وہ اس طرف جائیں گے اور اس طرف جو ہے نمازشادہ کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سیدھا وہاں سے لے جائیں گے اور آپ کو بے دکھائیں گے کیا تھوڑی روٹین رہتی ہے کل ہم پہنچ گئے تھے رحمداللہ دوپہر میں لیکن پہلے پہلے دن پتہ نہیں کیوں میں اس زون میں ہوتی ہوں کہ مجھ سے ایک دن تا کوئی ویڈیو نہیں بنتی تو اس لیے ویڈیو نہیں بنائی اور کل ہم کمبت خزرہ کے سامنے گئے سلام بھی پیش کیا کل جو ہے وہ ہم آ گئے تھے اور ہمارا جو ہوتیل ہے وہ ہے لیڈیز گیٹ کی طرف بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں ہوتیل کا تو میں اپنے ہوتیل کا ریویو آپ سے ضرور شیئر کروں گی رومز بہت چھوٹے ہیں رومز کی وجہ سے آپ بلکل بھی نہ لیں اور لیکن میں نے اگر اس ہوتیل کو چوز کیا ہے تو کیوں چوز کیا ہے وہ بھی میں آپ کو ضرور جو ہے ویڈیو میں بتاؤں گی تو خیر وہ ہم باتیں کرتے رہیں گے ابھی مسجد کے اندر چلتے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا خوبصورت کی منظر ہوتا ہے آئیں گے جی در سے سکسٹین نمبر گیٹ سے اور ادھر سینٹر ہوں گے انشاءاللہ مسجد کے اندر یہ دیکھیں رش بہت سارے لوگ کو اس نے رشک ایسا ہے بہت 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 تھا مکہ میں بہت تھا اور یہاں بھی بہت ہے الحمدللہ جی اب جو ہے وہ اشاء ہو چکی ہے اور ہم یہاں پر آگئے ہیں زیادہ کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ میری فرنڈ کی گھراز دعوت ہے تو وہ ہمیں پکرے کی یہاں سے جہاں پر جس کو یہ مدینہ کی فود اسٹریٹ بن گئی اگر آپ میرے بیک پر یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ فود اسٹریٹ ہے اور اس کو مدینہ کی بہت زبردست فود اسٹریٹ اس لیے کا آ جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارے کنٹریز کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فود ملتے ہیں جیسے کہ ٹرکش افغانی اور اس طریقے سے تو جتنے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں پوری دنیا سے تو وہ اپنے اپنے ٹیسٹ ورڈ کے حضاف سے یہاں سے کھانا لے کر کھاتے ہیں ہاں پر انڈین بھی ہے پاکستانی بھی مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں کی جو ہے وہ روز آئس کریم بہت فیمس ہے اجوہ آئس کریم بہت فیمس ہے تو یہ سب چیزیں بھی ہیں خیر ابھی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ جائیں گے ہم ویٹ کریں کہ بس کو پیک کریں گے اور ہم ان کے گھر جائیں گے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور آج کیا ہوا کہ ہم نماز کے لیے ٹھون رہے تھے جی جگہ ہمیں جگہ نہیں مل رہی تھی تو میرے دو فون ہیں تو ایک فون میری امی کے ہاتھ میں تھا تو بس میں نے ان کو فون دیا اور ایک جگہ مل گئی نماز پڑھنے کے لیے تو میں نے ان کو کہا آپ بیٹھ جاؤ میں کہیں اور جگہ دیکھ لیتی ہوں لیکن جو ہے وہ ان کا دل یہ ہو رہا تھا کہ ہم دونوں ساتھ ہی نماز پڑھے اور وہ بھی مسجد کے اندر لیٹ بھی کافی ہو گیا تھا خیر پھر تھوڑ کے بعد میں نے ان کو کہا اچھا ایسے کرو کہ یہاں پہ تو میری جگہ نہیں ہے پھر ہم کہیں اور جا کر ایک ساتھ ہی پڑھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی جگہ مل جاتی ہے تو جیسے ہی ہم اٹھے ہیں تو بس جیسے ہی ہم مڑے ہیں تو میں نے ان کو ایک دم بولا میں نے کہا میرا فون تو وہ ایک دم ہوئے ہوگی کہ فون کہا ہے تو میں نے کہا فون آپ کے پاس تھا انہوں نے کہا اچھا اب وہ دیکھنے لگی ایک دم کہا ہے تو میں نے کہا کہیں وہیں تو نہیں رہ گیا میں فوراں پیچھے گئی اور میں نے جو ہے وہ دیکھا تو ان کی زگہ پہ فون رکھا ہوا تھا تو واقعی آپ کو اتنا ایکٹیو رہنا پڑتا ہے اپنے سامان کے لیے جیسے کہ میں اپنی لاس ویڈیو میں آپ کو بتایا میں ہجر اسوات گئی تو میں آپ کو اپنا ایکسپیئینس بھی بتا ہوں میں نے لوگوں سے بھی بہت سنا ہے میرا جو پرس تھا اس سے میں ہجر اسوات اپنی امی کے ساتھ دو بار گئی ویسے تو میں جب بھی گئی ہوں تو امی تو میرے ساتھ نہیں ہوئی تو میں امی کے ساتھ دو بار گئی تو جب میں پہلی بار کی ساتھ گئی اس دن پہ مجھے ایسا لگا کہ میرا بیگ کسی نے کھولنے کے کوشش کی اور ایک دو اور بھی آس پاس میں کہہ رہی تھی کہ میرا بیگ کوئی کھول رہا ہے لیکن پھر جو ہے وہ میں جب سیکنڈ ٹائم گئی ہوں اور سیکنڈ ٹائم میں جب گئی ہوں تو میں اپنا یہ بیگ لے گئی ہوں جو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں نے مکہ سے فرمینی مال سے لیا اور اپنی امی کو بھی آسا دلایا اس پہ زپ ہے جو میں نیکس ٹائم گئی ہوں یعنی کہ مکہ میں آپ نے میری لانس فیڈیو پہ دیکھا ہوگا کہ وہ میرا لانس ری تھا تو بقاعدہ میرے زپ کسی نے کھولی اور وہ میرے بیک پہ ہی کھڑی تھی لیکن آپ کسی کو کیا بول سکتے ہیں بس میں نے زمان دیکھا الحمدللہ وہ اس وقت تا پورا تھا تو میں جو ہے وہ ریلیکس ہو گئی اور پھر میں نے اپنے پرس کو ہیوں کر کے اپنے پاس پکڑ لیا تو اگر آپ حجر اسفت کے بول سے کے لئے جارے کیونکہ ہم کیا ذہن میں رکھتے ہیں ہم یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایسی جگہ ہے یہاں کوئی کیا کرے گا یا یہاں کوئی ایسا کچھ نہیں کر سکتا تو ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر طریقے کے فطرت والے لوگ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے جو یہاں پہ آکے بھی وہ اپنا جو ان کو کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں تو خیر یہ تو بات تھی تو بس یہی بات تھی کہ آپ اپنے سامان کا بھی خیال رکھیں اور ایکٹیو رہیں اپنی چیزوں کو لے کر اپنے سامان کی حفاظت کرتے ہوئے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم بہت اچھے ہیں یا ہم بہت اچھی جگہ پہ ہیں تو سب بہت اچھے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ تو بس آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے اپنی چیزوں کا جیسے اپنے پیاروں کا رکھنا پڑتا ہے اپنے بچےوں بڑےوں ان کا رکھنا پڑتے ہیں اپنے سامان صحیح سے رکھتی ہے تو اگر میرے ذہن میں بھی ہوتا تو میں سوچتے کہ چھوڑو ہو گئی ان کے پاس لیکن وہ اگدم سے میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھا کہ نہیں ہے تو مجھے لگا انہوں نے اپنے بیگ میں رکھ لیا لیکن ان کے پاس نہیں تھا اور وہ فوراں مل گیا تو اس لیے آپ سامان کو حفاظت سے رکھیں بس میں تو بڑا پریشان ہو گئی تھی اگدم سے کہ چلو میرا فون تو اب گیا لیکن الحمدللہ جو ہے وہ مل گیا تو خیر ابھی بس ویٹ کرتے ہیں چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے بھوک بہت تیز لگ دی ہے کھانا کھائیں گے کھانا کھا کر ارادہ تو ہمارا یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ گمہ دے خضرہ کے سامنے جائیں گے اور 369 گیٹ پر بیٹھیں گے تو بس وہاں جائیں گے اور کافی سارے لوگ میسج کرتے ہیں کہ بھئی آپ سے ملنا ہے تو مسجد انبی میں 369 گیٹ پر میں جو ہے وہ رات میں انشاءاللہ ہوں گی تو اگر آپ آئیں تو آ کر مل سکتے ہیں میں جب بھی آتی ہوں اور یہ پاکستان سے آئی بھی ہوتی ہے یعنی کہ میری دوست تو لازمی ہم کھانا ساتھ کھاتے ہیں اور بہت ہی مزیدار کھانا پناتی ہے حتی کہ بولتی تو ہے کہ پہلے کھانا نہیں بنانا آتا تھا لیکن لگتا نہیں ہے بہت کچھ ماشاءاللہ میں نے اس کے ہاتھ کا کھایا ہوا ہے سب کچھ بہت مزیدار تھا اور بریانی تو ایسا لگ رہا تھا کہ بس جیسے بندہ ہاتھ ہی نہ رکھے اور رس ملائی بھی بہت مزیدار تھی تو اللہ پاک جو ہے وہ اس کے شوہر کے رزق میں بہت برکت دے اور اسے ہمیشہ جو ہے وہ مکینہ مدینہ رکھے آپ سب نے لازمیں دعا کرنی ہے دنیا میں اس سے زیادہ پرسکون جگہ اس سے زیادہ پرسکون ماحول اور اس سے زیادہ پرسکون فضاء کہیں ہوئی نہیں سکتی ماشاءاللہ وہ سامنے جو ہے وہ جنت البقی ہے اور ہمارا جو ہوتیل ہے وہ اس طرف ہے ہم آگئے تھے جی دعوت سے اور اس کے بعد ہم گمتے فنسوے کے سامنے بیٹھے اور ہم جا رہی ہیں ہوتیل کی طرف انشاءاللہ اب جو ہے وہ صبح آئیں گے اور بہت جو ہے یہاں پر مدینہ میں سکون بہت ہوتا ہے جب میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ بات کری تھی تو بہت سارے لوگوں پومنٹس آئے کہ واقعی میں ایسا ہے تو بلکل ایسا ہی ہے مکہ کا جو ایک احساس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور مدینہ کا احساس ڈیفرنٹ ہے لیکن مدینہ کے احساس میں یہ ضرور ہے کہ ایسا لگتا ہے جسے جو میں نے ایک اگر آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہو مکہ مدینہ ایکسپیئنس والی میں نے اپنا ایکسپیئنس شیئر کیا تھا کہ میں کیا فیل کرتی ہوں تو مکہ میں تھوڑا ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے آپ کو اپنے گناہ یاد آرہے ہوتے ہیں آپ کو ایک ندامت بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کعبے کے سامنے کھڑے ہیں کیسے کھڑے آپ اتنے گناہگار ہیں یہاں پر ایک ڈیفرنٹ احساس ہوتا ہے کہ مطلب ہم رحمت کے سائم میں ہیں کسی کے شفقت میں آگئے ہیں تو وہ جو احساس ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے تو یہ بہت سکون ہوتا ہے یہاں پہ رات میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ٹائم تو رات کا ٹائم گمبت خزرہ کے سامنے 369 گیٹ پر آپ ایکسپیڈنس کریں 369 گیٹ سے گمبت خزرہ بلکل سیدھا ایسا دیکھ رہا ہوتا ہے بہت پیارا لگتا ہے اور بہت خبصورت احساس ہوتا ہے رات میں وہاں بیٹھنے کا پس ابھی ہم آئے تھے اب کافی جو ہے تھک گئے ہیں ابھی ہوتیل کے طرف جا رہے ہیں اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کے مسجد میں خالی اور پرسکون ہے دیکھیں یہ باہر کا سہن کا ایریا ہے وہ مرد حضرات کے لئے باب السلام ہے یعنی کہ وہ سلام پیش کرنے جاتے ہیں وہاں سے اور یہاں سے یہ جو ہے یہ جنٹ سے آگے سے لیڈیز مسجد سٹارٹ ہے اور ہمارا جو ہوتیل ہے وہ ان دروازوں کے آگے ہیں مطلب ادھر سے آگے جا کر آئے گا 3.22 سے ابھی ہو رہے ہیں جی صبح کے ساڑے چار اور فجر ہونے میں بھی تھوڑی دیر ہے ہم جا رہے ہیں اس راستے سے ماشاءاللہ جو ہے وہ میں بہت گزری ہوں اور بہت جب میں گزرتی تھی میں یہ سوچے دی اللہ اکبر اللہ 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 ماشاءاللہ دنیا کا وہ بہترین پانی جو ہمارے گھروں میں جب کوئی عمرے سے آتا ہے تو ہمیں تھوڑا تھوڑا ملتا ہے لیکن ماشاءاللہ یہاں پر یہ گیلنٹ لگیں اور اب جتنا چاہے پی سکتے ہیں ماشاءاللہ اللہ اللہ خیر کے ساتھ بیٹھ کر یہ پینا نصیب کریں آمین اور ہم سب کو بھی بار بار خیر کے ساتھ نصیب کریں آج جو ڈیٹ ہے وہ ہے 21 آگست 2024 اور عشاء جو ہے وہ ہونے والی ہے ابھی نماز میں مطلب ابھی ازان میں تقریباً جو ہے وہ 6-7 منٹ باقی ہے آج جو ہے مدینہ میں تھوڑے تھوڑے بادش بھی ہوئی ہے اور بہت زبرتست والی آندھی جل رہے گئے پہلے میں باہر سوچ رہی تھی کہ ویڈیو بناوں لیکن وہ آندھی ایسی تھی کہ میں نے سچا بس جلدی سے جائے مسجد کے اندر جائے لیکن بلکل گیٹ کے پاس جو ہے وہ ہمیں جگہ ملی ہے حتی ہے کہ ہم تقریباً کوئی ایک گھنٹے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پھر موسم جو ہے وہ گرمی بہت ہے لیکن ابھی ہو سکتا ہے کہ آسان ہے کہ کچھ اچھے ہو جائے ابھی ازان ہونے والی ہے تو انشاءاللہ بہت ریکویسٹ آ رہی تھی کہ بھائی نسجد نبی کے ازان سنوا دیں تو انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ آپ کو عشاء کی ازان جو ہے وسنواتی ہوں اور اس کے بعد ماشاءاللہ سے آج جو ہے وہ امی پاپا دونوں کا پرمٹ ہے ریازل جنہ کا تو وہ بھی ساری دیتیل آپ سے شیئر کروں گے تو بہت ریکویسٹ آنکی کہ ریازل جنہ کا نیا ڈیٹیلڈ بلوگ انفرمیٹیو بنا دے تو بہت جل انشاءاللہ آپ کو پورا ڈیٹیلڈ بلوگ ملے گا نسوک اپ کے حوالے سے نئی اپ ڈیٹس کے حوالے سے رولز اور ریگولیشن کے حوالے سے تو اگر آپ نے ابھی تک چانل سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب ٹھوکے بیلائکل ضرور پرس کر دیں تاکہ انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو ڈوٹکیشن کے زیادہ ملتی رہے تو ابھی ازان ہوتی ہے ازان سنواتی ہے اور اس کے بعد آپ سے دیں موسیقی 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 اشهد ان لا الهی من اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان لا محمد رسول اللہ موسیقی 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 ابھی تقریباً ساڑھے نو بج رہے ہیں اور ہم یہاں پر 3.30 پر ویٹ کر رہے ہیں پاپا کا وہ آ جائیں گے تو پھر ہم جائیں گے کھانا کھانے اور کھانا جو ہے وہ آپ میری بہت زاری مدینہ کی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہوں گے کہ تڑک ایکسپرس جو کہ مسجد نبی سے بہت قریب بھی ہے اور اس کا کھانا بھی بہت اچھا اور ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں اس طریقے کیس چیزیں اچھی لگتی ہیں پریانی یا سالن روٹی اس طریقے سے تو دیکھتے ہیں کہ کیا کھانا کھاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے ابھی جو ہے وہ ہلکی ہلکی سیجھا سب ہم باہر کی طرف سے آ رہے تھے ہلکی ہلکی سیسرادہ ٹپ 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 ہوئی لیکن پھر روک گئی تو ہوایں بہت تیز چل رہی تھی اشاء کی نماز سے پہنے تو بہت شدید سے لگ رہا تھا کوئی آندھی آ رہی ہے بس تو ابھی پتہ نہیں محسن دیکھیں بارش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن جو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ابھی جو آپ جاتے ہیں کڑک ایکسپریٹ جلتے ہیں آپ کو راستہ بھی دکھاتی ہوں ہر ویڈیو میں راستہ بتاتی ہوں ہر ویڈیو میں لوگ بھی بار بار پوچھتے ہیں کہ کس طرف ہے 3.30 کے پاس ہے 3.30 اور اندر کی مسجد دنبی کا 16 نمبر گیٹ آپ 16 سے 3.30 کی طرف جائیں گے 3.30 سے بن داؤد سٹریٹ ہے وہاں سے آپ سیدھا چلے جائیں اور پھر سیدھے ہاتھ پہ بلکل کارنر پہ کڑک ایکسپریس تیبا سویٹ ہے یہ آپ میرے بیک پہ دیکھ رہے ہیں کہ تیبا سویٹ ہے تیبا سویٹ کے بلکل بیک پہ ہی ہے تو چلیں چلتے ہیں ہاں کھانا لیکن وہ ہے جو 16 نمبر گیٹ اور یہ ہے 3.30 3.30 سے ہم سیدھا نکلیں گے تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ بن داؤد لکھا ہوئے نظر آ رہے ہیں بس اس کو بن داؤد سٹریٹ کہتے ہیں یہاں سے سیدھا چلے جائیں اور سیدھے سے سیدھے ہاتھ یہاں سے جیسے ہی آپ آئیں گے یہاں پر یہ کارنر پر موبائلی ہے موبائلی سے آپ سیدھے ہاتھ پہ جائیں گے تو دیکھیں گے بلکل کارنر والا جو ہے وہ کڑک ایکسپریس ہے یہ ادھر سے آئے تو یہاں پر کارنر پہ ہے یہ تیبا سوٹ ہے تو یہ کھانا لے لیا ہے یہ پاپا کے ہاتھ میں کھانا ہے مین کی جو ہے وہ روٹی سالن لیا ہے میں نے پاپا اور اپنے لیے بریانی اور بروست لے لیا ہے لے مکس کر کے کہا لیں کہ کچھ تھوڑ تھوڑی برز اور کھا لیں گے اور ساتھ میں امی کے لیے سالن روٹی کیونکہ وہ سالن روٹی والی ہیں ان کو لگتی ہے جی روٹی والی بوک تو خیر وہ روٹی کھا لیں گے اور ساتھ میں یہ بھی لے لیا تھوڑا سا ریفرشن ہو جائے گرمی بہت ہے تو بس یہ لیا ہے چلتے ہیں یہیں تین سو تیس کے پاس آگئے ہیں کھانا کھاتے ہیں پھر انشاءاللہ جی آج جائیں گے ریاض الجنا اور وہاں کی بھی جو ہے وہ آپ کو زیارت کروائیں گے سے پہلے ہے جی یہ بریانی پہلے میں آپ کو بریانی دکھاتی ہوں اور ان کی بریانی جو ہے وہ پاکستانی ٹیسٹ کی ہوتی ہے اور جب ہم اس طرح کہیں پر ٹراول کرتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے پاکستان یہ ہے جو ان کی بریانی اور پھر ہے جو ان کا بروزٹ بریانی کی تو خوشبو سے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں پاکستانی پہنچ گئی ان کا بروزٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور کہوں گی تو آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا لیکن لٹرل یہ البیک سے زیادہ اچھا ہے بہت کرسپی اور بہت جوسی ہوتا ہے تو ضرور آپ نے یہ تو ضرور ٹرائ کرنا ہے سالن جو ہے وہ ہم نے فرس ٹائم لیا ہے کیونکہ امی جو ہے وہ سالن والی ہے تو فائر سالن فرس ٹائم لیا ہے اور ساتھ میں ان کی جو یہ والی جو سوس ہے یہ بہت یم ہوتی ہے اور یہ ان کی گارلک سوس ہوتی ہے یہ بروزٹ کے ساتھ بہت اچھی لگتے ہیں تو بس اب کھانا کھاتے ہیں اور پھر آپ سے ملیں ایسے جو وضوحانے ہوتے ہیں خواتین کے لئے صدیقے سے ہوتے ہیں لائن سے واش رومز کموڈ بھی ہوتے ہیں اور نارمل بھی ہوتا ہے سانگنے کے لئے واش روم میں ہوتا ہے آپ بیک خود اپنے ساتھ لے کر جائیں یہاں اور گیٹ کے پیچھے بھی ہوتا ہے یہ ہے جی گیٹ نمبر سری سکسٹی یہ دیکھیں یہ ہے مسجد نبی کا تھرٹی سیون نمبر گیٹ یہ رہا ہے لکھا ہوا ہے یہاں پہ اور یہ جو باہر کا گیٹ ہے یہ ہے تھوی سکسٹی ٹو یہ ماشاءاللہ جی رات کا جو ہے وہ خوبصورت تھا منظر ہے لوگ جن کو ڈینر کے بعد زیادہ تر یہاں پر آکر بیٹھ جاتے ہیں اور گمد حضرہ کو دیکھتے ہیں دلود و سلام پیش کرتے ہیں اس وقت مرد حضرات کا ٹائم ہے ریاض الجنہ میں جانے کا اور سلام پیش کرنے تو کسی وقت بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ باہر یہ اس طریقے سے پانی کے ہیں لیکن یہ پانی ہے زمزم نہیں ہے یہ پانی ہے اور آپ یہاں سے پانی بھر سکتے ہیں ہوتیل لے کر جا سکتے ہیں پی سکتے ہیں یہ واش رومز ہیں کچھ واش رومز جنٹس کے ہیں کچھ لیڈیز کے ہیں یہ یہاں تک بند ہوتا ہے آگے سلام پیش کرنے کے لیے جو مرد حضرات جارہی ہیں سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ریاض جنہ کے لیے ایک ہی راستہ ہے مرد کے لیے بھی اور خواتین کے لیے جو کہہ 37 نمبر جی الحمدللہ ہم جو ہے وہ نماز اور ریاض جنہ پاپا جو ہے ریاض جنہ گئے ہوئے ہیں اور ہمیں ماشاءاللہ ہو آئیں میں بھی الحمدللہ اور اب ہم جا رہے ہیں ہوتیل اور ابھی جو ہے تقریباً پونے دو بچ رہے ہیں پاپا کا جو پرمیٹ تھا ڈیڑھ بجے سے دو بجے تک تھا اب ہم جو ہوتیل جائیں گے کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ فجر میں آئیں اور اس سے پہلے جب آپ ہوتیل میں رہ رہے ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہوتیل میں بہت کام ہوتے بہت کام ہوتے ہیں بہت منیج کرنا کپٹے دھونا چیزیں منیج کرنا اب جیسے کل جو میرات ہے پرسو جمعہ ہے ابھی سے سوچنا کہ جمعہ ہے جلدی آنا ہے تو بس بساری چیزیں منیج کرنا بھی چلتے ہیں کچھ چیزیں دیکھتے ہیں پھر واپس آتے ہیں انشاءاللہ یہ ایسے ہی ٹپ 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 ہو رہی ہے ماشاءاللہ اس سے تھوڑی تیز ہو رہی ہے اور یہ تقریباً شام سے ہی ہو رہی ہے مغرب سے لے کر بلکہ مغرب سے بھی تھوڑی پہلے سے ہو ہی رہی ہے اور رات میں تو جو آلی جلی ہے تو بہت خطرناک تھی تو ابھی تو ہلکی ہلکی سی بارش سی ہو رہی ہے ہلکی سی میزے کی ہمارا جو ہے جو گیٹ نمبر ہے وہ ہے 320 322 بہت سارے لوگ انسٹرگرام پر ڈیمز کر کے پوچھ رہی تھے کہ آپ کا مدینہ میں ہوتیل کونسا ہے تو میں بالکل بتاؤں گی اور اپنا آنسٹ ریویو بھی ضرور شیئر کروں گی اور میں نے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ ہوتیل میں نے کیوں چوز کیا ہے اور اس کی جو بھی کیا کہنا چاہیے جو چیزیں مجھے پسند نہیں آئیں وہ بھی ضرور بتاؤں گی تاکہ آپ سب کو اندازہ ہو سکے تو چلیں ابھی تو بس ہوتیل چل اب جی سب کی بجر ہے چھے اور ہم آکہ تے تقریباً ساڑھے چار بجر لیکن بس بس بجر ہے ہم انٹر ہو ہی رہے تھے ازان ہو گئی تھی اور پھر جگہ ڈھونڈی فورا جماعت ہو گئی تھی تو اس کے بعد پھر ہم مسجد کے انتر گئے تھوڑا بیٹھے اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے ہوتیل کی طرف اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہاں پر میری پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا تو بہت سارے لوگ اوچھتے تھے کہ یہاں پر ریڈ کارپٹ کیونکہ پہلے مسجد ریڈ کارپٹ ہوتے تھے کافی سال پہلے اور صرف اور صرف ریاض الجنہ میں جو ہے وہ گرین کلر کے کارپٹ ہے لیکن اب پوری مسجد میں بھی گرین کلر کے کارپٹ ہے تو یہ جو اس پیس ہے 322 اس کے یہ باہر اینیا حرم یعنی کہ حرم ایکسٹرنڈ کر رہے ہیں تو یہاں پر وہ ریڈ کارپٹ ہوتے تھے لیکن ابھی ہمیں تین دن تقویباً تین سے چار دن ہو گیا ہمیں تو نظر نہیں آیا بھی تک وہ کارپٹ ورنہ یہاں پر بھی کارپٹ ہوتے تھے اور رمضان میں اگر رمضان اور اگر آپ نے میرے رمضان کی ولوگز دیکھے ہوں گے تو رمضان میں جو ہے وہ ادھر ہی ہم زیادہ تر افطار کرتے تھے کیونکہ بہت زبردست ہمہا ہوتا تھا یہاں پر تو بس وہ ایک مسنگ مسنگ سا ہے یہاں پر کہ کارپٹ وغیرہ نہیں ہیں تو لوگوں کو مشکل ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یا تو کلیننگ کے لیے گئے ہوئے ہیں یا کیا ہے پتہ نہیں لیکن ابھی کارپٹ نہیں ہیں مسجد میں بھی کافی جگہ مطلب سہن میں بھی کافی جگہ نہیں ہے تو خیر یہ جو ہے نا پیارا سا موسم ہو رہا ہے اور لاسٹ نائٹ جو ہے ہلکی 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 ٹپ 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 بونہ باندھی ہو رہی تھی آج بھی دکھا تو رہے ہیں کہ بادش آج جو ڈیٹ ہے وہ ہے ٹوینٹی سیکنڈ آگست ٹوینٹی 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 فور اور آج بادش بتائی ہوئی تو ہے اور بادل بھی کچھ اچھے سے لگ رہے ہیں لیکن اب بھی تو خیر سپو سبو بلکو ہلکی سی روشنی ہونا شروع ہوئی ہے ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ کیا موسم چلتا ہے آج جو ہے وہ ہم فزر کے لئے جب نکلے تو اتنی گرمی نہیں لگ رہی تھی چکتی ہم کل جب نکلے تھے ہم جیسے ہوتیل سے بہر قدم رکھا ہے تو ایسے لگ رہا تھا کہ بس بہت شدید گرمی ہے لیکن آج اتنی زیادہ نہیں لگ رہی تھی ابھی تک بھی تو آج کل کے مقابلے میں موسم تھوڑا سا ٹھیک ہے کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا رہا تھا ہاتھ سے زیادہ گرمی ہے تو وہ ہی رہی لیکن آج جو ہے وہ اس سے تھوڑی سی جو ہے وہ اس سے جو ہے تھوڑا سا موسم ٹھیک ہے یہاں سے ہم لے رہے میں جیپ پراتھا آکستانی رسٹورنٹ ہے